ہمارے نمائندے کوسر گل کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کشمیر کے لیے عام آدمی پاتی کے صدر اور انتناگ مغربی حلقی کے انچارش میر مدسر نے آج کازی گھڑ علاقے میں خاص طور پر سہری اور افتاری کے اوقات میں بجلی کی مسلسل بندش پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے حوالے سے محکمہ بجلی کی یقین دہانیاں ناکام ہو گئی ہے میر مدسر نے کہا کہ کازی گھڑ کے علاقے میں سارفین کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں خاص طور پر سہری اور افتاری کے اوقات جو ہے غیر مقررہ باقائدگی سے بجلی کی کٹوٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے سیکڑو لوگوں کو مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا یہ افسوسناک ہے کہ اس مقدس مہینے کے دوران بجلی کی باقائدہ فراہمی کو یقینی بنانے کے بجائے پی ڈی ڈی جبری بجلی کی کٹوٹی کا سہارا لے رہا ہے بجلی کی غیر مقررہ کٹوٹی شدید ہو گئی تھی جس سے لوگوں کو خاص طور پر سہری اور افتاری کے وقت سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ سوالے سے کیا کچھ مزید ہے آئے دیکھیں ہماری یہ ریپورٹ پہلے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے مسائل اٹھاتے ہیں تو ہمیں کم سے کم یہ امید تھی